اسلام علیکم فرمز ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل ایگری اور گولینڈز آج جو میں فارمولا آپ سے شیڈ کرنے والا ہوں یہ تھائی لینڈ کا فارمولا ہے تھائی لینڈ کے کسان لوگ اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تھائی لینڈ کے ساتھ ساتھ ملیشیا انڈونیشیا اور فلپائن کے کسان بھی اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ ہر طرح کی سبزیوں والی فصلوں پہ اور پھولوں والے پودوں پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے مچھلیوں کے طلاب میں اس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ طلاب میں پانی کی کوالٹی کو یہ بہتر کرتا ہے اس کے اندر ایسے اجزاء ہیں جو زہریلے مادے کو ختم کر دیتے ہیں چاہیے زہریلے مادے پانی میں ہوں یا زمین میں جیسا کہ ہائٹروجن سلفائیڈ، ایمونیا، نائٹروگ، ایسیڈ اور جمی ہوئی کائی وغیرہ بارش کے پانی کی وجہ سے پانی بہت زیادہ علودہ ہو جاتا ہے اور پی ایس بی اس پانی کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے کیونکہ یہ پانی کے اندر بیماری کے پھلاو کو روک دیتا ہے طلاب کے اندر مچھلی اور جھنگے وغیرہ کی صحت کی حفاظت کرتا ہے پی ایس بی کو استعمال کرنے کے بعد کسی بھی قسم کی انٹی بائیوٹک یا کیمیکل کی ضرورت نہیں پڑتی پی ایس بی استعمال کرنے کے بعد یہ کیمیکل اکسیجن ڈیمانڈ اور بائیو کیمیکل اکسیجن ڈیمانڈ کو کم کر کے پانی کے میار کو بڑھا دیتا ہے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم پی ایس بی کو گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں جی پرنٹ میں اب دیسی انڈے لینے جا رہا ہوں فارم پہ موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی 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 اب میں جا رہا ہوں واپس گھر گھر جا کر پھر نیس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پی ایس بی بنانے کے لیے ہمیں دو ادر دیسی انڈے چاہیے اجینو موتو چاہیے فیچ سوس چاہیے اگر فیچ سوس آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ سی سارٹ یوز کر سکتے ہیں اور ڈیڑ ڈیڑ لیٹر کی آپ کو دو بڑی بوتنے چاہیے اب اس کو بناتے ہیں پہلے آپ دو اڈروں کو اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ کھانے کا آپ اس میں اجینو موتو ڈالیں گے اور چار کھانے کے چمچ آپ اس میں فیش سوس ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح موس کریں گے اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب اس کو میں ان بوتروں میں ڈالوں گا جو مکچر میں نے بنایا تھا اس میں سے میں نے پانچ کھانے کی چمچ اس بوتل میں ڈال دیئے اور پانچ کھانے کی چمچ اس بوتل میں ڈال دیئے ایر ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح آپ نے شیک کرنا ہے ہندرڈ ٹائم اس کو آپ نے شیک کرنا ہے فی بوتل کو شیک کرنے کے بعد اس کو آپ نے ڈریک سن لائٹ میں رکھ دینا ہے پچاس دن کے لئے پچاس دن جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس پانی کا جو کلر ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا ڈارک براؤن جب ڈارک براؤن ہو جائے گا تو سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ لیکوڈ ریڈی ہو گیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں بینیفٹ کیا ہیں اس کے یہ طلاب کے پانی کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے اس کے اندر ایسے اجزاء ہیں جو زہریلے مادے کو ختم کرتے ہیں جیسے کہ ہائٹروجن، سلفائیڈ، ایمونیا، نائٹروس، ایسیڈ اور جمع ہوئی کائی کو یہ ختم کر دیتا ہے بارش کے پانی کی وجہ سے پانی آسانی سے الودہ ہو جاتا ہے پی ایس بی اس پانی کو صاف کر دیتا ہے پانی کے اندر بیماری کے پھلاو کو روک دیتا ہے یہ جھنگے اور مچھلی وغیرہ کی صحت کی حفاظت کرتا ہے پی ایس بی کو استعمال کرنے کے بعد کسی بھی قسم کی انٹی بائٹک یا کیمیکل کی ضرورت نہیں پڑتی بی او ڈی اور سی او ڈی وغیرہ کو کم کر کے پانی کے میار کو بھراتا ہے جب یہ لیکوٹ ایڈی ہو جائے گا تو اس کو آپ نے کہاں اور کیسے یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے کسی بھی پودوں کو سپری کرنا ہے تو ایک کھانے کا چمچ پندرہ ایمل ایک لٹر پانی میں ڈال کر آپ اس کو سپری کریں گے اگر آپ نے اس کو فصلوں میں پانی دیتے وقت اس کو یوز کرنا ہے تو ایک لٹر پی ایس بی کو بیس لٹر پانی میں ڈال کر آپ فصلوں کو دے سکتے ہیں ویجیٹیبل کی جتنی بھی فصلیں ہیں اس میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں بیس ایمل پی ایس بی کو آپ بیس لٹر پانی میں ڈال کر آپ ان کو دے سکتے ہیں اور جتنے بھی فلاور والے پودے ہیں بیس ایمل لیکوٹ کو آپ بیس لٹر پانی میں ڈال کر آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس روٹ والے پلانٹس ہیں اس میں آپ پچاس ایمل یہ لیکوڈ لیں گے اور بیس ڈیٹر پانی میں میس کر کے آپ ان پودوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں یہ میں چھت پہ آگیا ہوں اب اس کو میں دوب میں رکھوں گا فیفٹی ڈیٹ کے لیے یہ یہیں پہ رہے گا اس کو میں نے لیبل بھی لگا دیا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے ہم نے کس ڈیٹ کو یہ بنایا تھا